اسلام علیکم کیسے آپ سب ویلکم ٹا اینار ویلوگ آپ سب بھی سوچو ہوں گے کہ میں کہاں غائب ہو گئی ہوں اتنے دن ہو گئے ہم نے کوئی ویلوگ نہیں ڈالا تو جی ہمارا آگے ایک ویلوگ یہ ہے تو پرانا بٹ یہ میں نے کتنی دیر کے ریکارڈ کر کے رکھا ہوا تھا اور میں نے سوچو تھا میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ سب کو میری ویڈیو میں ویلکم اور یہ ہم بچوں کو لے کے گئے ہیں ریس کورس جلانی پارگ میں جو فیسٹیول لگا تھا فلاور فیسٹیول وہاں لے کر گئے تھے تو ہم نے بہت نینجوائی کیا ہے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں ساری دنیا ایسے باہر اور اندر جا رہی تھی جیسے کہ پورا لاہور یہیں آگیا اٹھ کے اتنے لوگ تھے اتنے لوگ تھے اور پھر ہم چلتے گئے ماشاءاللہ سے آگے گئے بچے بھی چل رہے تھے بچے اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں ہودی ایسے کسی پبلک پلیس پہ جانے کے لئے تو ہم جائے جا رہے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے پوری دنیا یہیں کی یہیں ہے پورا لاہور اٹھ کے یہاں آگیا اور پھر اثر گیم شروع ہو یہاں پہ اتنے پیارے پیارے فلاور تھے تو واقعی دنیا کا آنا یہاں پہ بنتا تھا واقعی لوگ آئے ہوئے تھے تو پھولوں کے اندر میں نے اپنا بھی پھول رکھ دیا ہے ماشاءاللہ اور اتنے خوبصورت فلاور تھے کہ دیکھ کے دل خوش ہو گیا ہر طرف ہی فلاوری فلاور اور سارے امپورٹڈ فلاور تھے واقعی اس فیسٹیول پہ بھی اچھا خاصا خرش آیا ہوا تھا جو کہ دیکھ رہا تھا اور یہاں بھی انہوں نے پھولوں والا کیمل بنایا ہوا تھا پھولوں والے کیمل کے اوپر انہوں نے سارے بچے اپنے لوگ اپنے بچے بٹھا کے پیچرز لے رہے تھے تو انہوں نے بھی کہا میں نے بنانی ہے بٹھ وہ بیزی تھا ہم آگے چلے گئے یہ ہارس تھا یہ بہت ہی پیارا تھا کیونکہ یہ تو بچے بیٹ بیٹ کے ایک طرف سے خراب ہو گیا بٹھ اس کی نیچے سے جب میں نے لوگ لینا تو واقعی بہت اچھا تھا اور میں نے دوسرے بلوگرز کے جب ویڈیوز دیکھی تو مجھے بتا لگا جس دن فریش ڈے ہوگا اس دن کتنا اچھا ہوگا بچے میرے ماشاءاللہ بہت خوش ہیں بہت انجوائے کر رہے ہیں اور یہ ایک بہت اچھا اور پبلک پلیس میں بہت پیسفول سا انوارمنٹ تھا اور اچھی سی ہر ساری دنیا انجوائے کر رہی تھی فیملیز تھی موسٹلی اور بچے تھے یہاں بے کنسرٹ ہو رہا تھا جو تھوڑی بہت شوگر لگ رہا تھا کوئی جگتے مارے تھے پتھانوں کے بارے میں بات کر رہے تھے اور محول جمع ہوا تھا کافی سارا اچھے سے خیر ہم تھوڑی دیر یہاں پہ کھڑے بچے تھے سردی تھی تو ہم لوگ روکے نہیں پھر ہم آگے چلے گئے بچوں کے ساتھ دیکھیں میری بیٹی ذرا سنیزنگ کرنے لگ گئی تو اون کا تھا میں یہاں پہ بیٹھ کے پیکچر لوں ہم نے ان کو چھوڑا زمین پہ کہ بچوں کے اندر اپنی ایبلیٹی آتی ہے بچوں کے اندر سیلف گرومنگ ہوتی ہے چلیں پھریں اور اون کہہ رہا ہے میں اس کے اوپر چھوڑوں جیسے ممہ نے بیبی کو بٹھا کے پیکچر لیا ویسے میری بھی پیکچر ہو خیر ہم یہاں چلے گئے اور جاتے جاتے ہم نے دیکھا ڈیفرنٹ طرح کی ایکزیبیشنز تھی فلاور ایکزیبیشن تھی بیسیکلی ساری نرسری کی تھی کوئی کہاں سے ڈیفنس نرسری کے لوگ تھے کوئی لہا کسی اور ایریا کے کینٹ کے صدر کے ڈیفرنٹ ایریا کے تھے اور ہر طرح کے پول تھے جس نے جیسے جیسے گرومنگ کیوئی تھی وہ تھی ہم لوگوں نے دیکھا کافی انٹرسٹنگ تھے لوگ باہر کر رہے تھے فلاور وغیرہ پلانٹس تو ہم لوگوں نے بھی مشروومز لیے جو کافی اچھے مشروومز تھے فریش مشروومز تھے یہی کئی اور سے ملتے تو کافی ایکسپنسیب ہوتے یہاں بھی جس ون تھرٹی رویز میں تھے اور پھر ہم کھانے کی طرف آگئے تو یہ دیکھیں ہماری پبلک کا حال پھر میں نے ٹیبل صاف کروایا اور یہ ہم نے کھانے کے لئے تھوڑی سی چیزیں لیں یہ فلاور گرڈن بہت پیارا تھا اور اندیرے کی وجہ سے ہم اس کی صحیح سے لکھ لے نہیں سکے میرے بچے دیکھیں آگے آگے ریجا کو ہے میں آگے بھاگ جوں ایک طرف ریجا بھاگے ایک طرف فون بھاگ گیا اور ہم دونوں پیچھے ہیں پھر میں ریجا کو آگے جاگے میں پکڑتی ہوں ان کو اس کے بابا پکڑتے ہیں اور ان کو ایک جگہ پھر ہم نے بٹھایا ہے کہ جی آپ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے پکڑ کر لے لو اب ہم سارا گارڈن گھوم شوم کہ ہم تھک چکے تھے اور یہاں پہ ایک لڑائی بھی ہو گئی اور عورت جو تھی اپنے شہر کو کہہ رہی تھی پلیز مت لڑو میں مر جاؤں گی پلیز مت لڑو بٹھ مرد تو پوری لڑائی کر رہا تھا اور یہ بچوں نے فائنلی کیمل پہ بیٹھ کے پکچر لے لی کیونکہ پہلے ہمیں جگہ نہیں ملی تھی اور اب دوبارہ ہم بیٹھے اور ہم نے پکچر لے لی بچوں کی اور اسی کے ساتھ ہی ہم لوگوں نے کیا بھائی بھائی گارڈن گو یہاں پہ یہ کیریج تھی یہ بھی فلاور کی بہت پیاری کیریج بنی ہوئی تھی اور گارڈن گو ہم بھائی بھائی کر کے فلاور گارڈن گو ہم لوگ جولو مالی سائٹ پہ آگئے اور جولو مالی سائٹ پہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے آپ بالکل نہ بھوچیں کیا ہوا میں ابھی فرسٹ ہی جولے پہ بیٹھی ہوں تو جی یہ گول گول مجھے چکر آگئے اور وومیٹ ہی وومیٹ پھر نہ بوچھیں آگے کیا ہوا ہے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اور اسی کے ساتھ پھر ہم نے بائی انڈ کی اپنا یہاں کا ٹرپ اور ہم چلے گے کھانا کھانے کھانا کھانے ہم لوگ گئے بندوں کھانا اوپن ایریا میں ہم لوگ نہیں بیٹھے سردی تھی پھر ہم لوگ اوپر چلے گے بند ایریا میں تو ڈائننگ کیا ہم نے باربیگو کھانے کا ہمارا دل تھا تو ہم نے بہت اچھا باربیگو پلیٹر لیا ساتھ میں رائز ہمیں کمپلی ونٹری ملے اور پوری اور نان اور ماشاء لائن کا ٹیسٹ اور کھانا بہت اچھا ہے آپ لوگ بھی اگر جائیں تو آپ باربیگو کے ساتھ پوری لازمی ٹرائی کیجئے اس کے بعد ہم لوگ لیبرٹی کے مانس ہم نے پی چاہے تندوری چاہے سبس والی بہت ہی مزے کی تھی کمال اور بچوں کو تھوڑا سو ہم نے یہ منگی ڈانس دکھائی اور ہم گھر آگئے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں با بائی اللہ حافظ تکیار